موسیقی ناظرین میڈیا الٹ کے ساتھ میں ہوں افضال گھمن اور آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے دوست ایک ایسے شیرمین سے کروائیں گے کہ جنہوں نے اپنی ذاتی کاوش سے ایک یونین کونسل کا وجود عمل میں لائے اور اگر اس یونین کونسل کو مسائلی یونین کونسل کہیں تو وہ بھی بالکل غلط نہیں ہوگا تو ہم آپ کی ان سے ملاقات کروائیں گے جناب حیال چودی محمد یونین صاحب سے جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سنجھا اور مجھے عزت دے اس سے پہلے میں اپنے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی فیملی بیک گراؤنڈ اور اپنے سوچ کے حوالے سے تو میں ایک حوالدار غلام سین کا بیٹا ہوں اور یہ کام گرانے سے تلق رکھتا ہوں میرے گرانے میں پہلے ہی مجھ سے کوئی شیاسی آدمی نہیں ہے تو میں نے جب جدو جد شروع کی تو میری عمر بہت کام تھی میرے پڑھنے کا بھی موقع اتنا نہ مل سکا تو میں نے محنت مزدوری کی اپنے بہن بائیں کو ان کو پڑھایا لکھایا ان کی روزگار کے ذرائع تلاش کی ان کو کامیاب کروایا پھر کاروبار کے طرف گئے تو سٹرگل کی اس معاشرے کی نہ انواریاں اور نہ روا سلوک دیکھے تو اتنے عرصے میں جو میں نے دیکھا اس کو محسوس کیا پھر جب اللہ تعالی نے مجھے کامیابی دی اپنے گریلو طور پر تو میں نے اپنے گاؤں کے لیے اپنے علاقے کے لیے بھی سوچا کہ ان کے مسائل بھی حل کرنے ہیں تو الحمدللہ جہاں میں نے اپنے کریکٹر سے لوگ مجھ پر مطمئن ہوئے میری گفتگو سے مطمئن ہوئے تو لوگوں نے مجھے مقام دینا شروع کیا تو یہ ان کی میرے بانی ہے میں اپنے علاقے کے تمام لوگوں کشپری ادا کرتا ہوں جب میں حملی طور پر سیاسی میدان میں آیا تو میں نے پہلے اسے بیٹی میمبر کالیکشن بھی نہیں لڑا تھا ڈائریکٹلی میں نے چیئرمن کالیکشن لڑا تو لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا میری پارٹی نے مجھے سپورٹ کیا میں نگریاتی مسلم لگی آدمی ہوں تو الحمدللہ جو میں کر سکا سب سے پہلے تو جب میں کام جاگ ہوا تو میرے سامنے ہمارے گاؤں کے دو روڈ تھے جو آج تک نہیں بنے میرے سامنے کافی کوشش کی گئی میں بھی کرتا رہا لیکن نہ بان سکے وہ میری وساطت سے ایک تو علی چاک سے چاکسکندر روڈ علی چاک سے ڈللار جادی سے ہوتا ہوا چاکسکندر روڈ ہے تقریباً چھیک روڈ روپے کا تکمینہ لاغت سے یہ بنایا گیا دوسرا ہے علی چاک سے طولہ روڈ جو کہ مروگی خانہ مینہ چک چوک کو جا کے ملتا ہے وہ تقریباً ایک روڈ کی لاغت سے ایم پی اے صاحب کی وساطت سے یہ ایم این اے صاحب کی وساطت سے اور وہ ایم پی اے چوزری سشرف دیونہ کی وساطت سے میں نے مکمل کروایا تو تیسرم کا معاملہ جو ہے وہ یہ تھا کہ اپنے گاؤں کے لیے گیس کے لیے میں جدوجہد کروں ہم نے کافی کوشش کی گئی میں بھی کرتا رہا لیکن نہ بانسکے وہ میری وساطت سے ایک تو علی چاک سے چاکسکندر روڈ علی چاک سے ڈللار جادی سے ہوتا ہوا چاکسکندر روڈ ہے پقریباً چھے کروڈ روڈے کا تکمینہ لاغت سے یہ بنایا گیا دوسرا ہے علی چاک سے تولہ روڈ جو کہ مروہی خانہ میں نے تک چوک ہو جا کے ملتا ہے وہ تقریباً ایک کروڈ کی لاغت سے ایم پی اے صاحب کی وساطت سے یہ ایم این اے صاحب کی وساطت سے اور وہ ایم پی اے جنرلی کشرف دیونہ کی وساطت سے میں نے مکمل کروایا تھا تو تیسرے میں کا معاملہ جو ہے وہ یہ تھا کہ اپنے گاؤں کے لئے گیس کے لئے ملتے ہو جائے تھا سب سے بات یہ ہے کہ اسے پہلے بھی لوگ منٹکک ہوتے رہے کام کروانے کا جو طریقہ ہوتا ہے کام کے لئے وقت نکالنا پڑتا ہے اور لوگوں کے پیچھے جانا ہوتا ہے آپ کتنے باثر ہیں کس طرح لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں یا ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو وہ ہی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ میں نے کیا کہ یہاں پر کائرہ صاحب کمرزمان کائرہ صاحب ان میں گیس کو ہمارے دون تک پچھا دیتی لیکن اس کی رسٹیوشن نہیں تھی اس کے پر کوئی کام بھی ہوا تھا تو سب سے پہلے میں ان سے ملا جاتا ان میں نے میرے مدد کی اور اس کے بعد اپنے امینے صاحب تھے وہ چونکہ مسلم لیجنہوں کے وفاقی وزیر بھی تھے تو ان سے رابطہ ہوا تو کوشش کرنے سے اللہ نے چاہا تو میرے ہی دور میں وہ بیس کا جو کام ہے وہ بھی کامیاب ہوا اور اس کی رسٹیوشن گلیوں میں ٹاک ہوا غیرہ سب ڈالے گئے اور آج الحمدللہ میرے گاون کو گیس بھی مل گیا ہے اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ ہمارے گاون کی جو پکی سڑک ہے وہ کستہ آل ہے اور کافی گلیاں ایسی ہیں جو آج تک نہیں بان سکے میں نے ان کو بہت اچھے طریقے سے دنوایا اور آج الحمدللہ گاون میں تقریباً میرے گلیاں پکی ہیں ایک دو گلی ہے پہلے بنی ہوئی تھی لیکن وہ خراب ہو چکی ہے انشاءاللہ اس کے لئے بھی میں نے ڈیمانڈ دی ہوئی ہے وہ جلدی قائد تک پہنچے گئے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے گاون میں پریمری سکول ہے جبکہ گاون کے عبادی تقریباً ستائیس ہو ہے اور اسے گاون میں کوئی پریمری سکول نہیں ہے بچوں کا پریمری سکول ہے وہ بھی مسجد سکول ہے بقائدہ سکول نہیں ہے اس کو میں نے کوشش کی کہ میڈل کا درجہ دلا کر باب میں اس کے لئے جگہ آئر کی جائے اور کر کے اس کو میں ہائی سکول تک بچیوں کے سکول کو لے جاؤں وہ سٹیلڈ میری کوشش جاری ہے میں چاہوں گا میرے ہونے 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 میری زندگی میں میری سالے کوشش کروں گا زندگی نے ساتھیا تو میں وہ ضرور پائد تک پچھا ہوں گا اس کے علاوہ یہ تھا کہ جب یہ کیا کہتے ہیں کہ الکا بنیا ہوئیں تو نئی یونین کمسلیں بنیں تو اس میں میں نے کوشش کی کہ یونین کمسل کا درجہ دلوائے جائے تو وہ میں درجہ دلانے میں بھی کام جار ہوا پھر یہ اس یونین کمسل کا پہلا چیرمین بھی میں ہوں بنا ہوں اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں اس گاؤں کے جو میرے کتی بات بھائیں ہیں جو کام محمد صاحب انہوں نے دس ملے زمین جو ہے وہ روڑ برلکی روڑ تقریباً دو لاکھوں پہ ملے والے زمین ہیں انہوں نے دس ملے زمین لیں اور وہ ہم نے گھر بھائیں پھر ہم نے میرا چچا داد اے چدری محمد درشد کھٹانا صاحب جو کہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں اور میرے جتنے الیکشن کے افراجات ہیں وہ اٹھاتے ہیں اور وہی مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو ان سے میں نے رکھواست کی کہ یہ سلسل کی جو بران ہے جو کیا کرنا چاہتے ہیں جو اس نے کہا کہ وہ گاؤں کو بلا کریں جیسے ہم پھلنگ ہو جائے ہو جائے جتنی کم ہوگی وہ نہ بھول کریں گا تو میں نے گاؤں کو بلایا تو ان کے آگے بات رکھی تو تقریباً ساڑھے چھے لکھ رکھیں جو پند ہے تو جب ہم نے دفتر بنایا تو اس پر جو ڈاگت آئی وہ ساڑھے پائیس لاکھ پی آتی تو میں نے جو ساڑھے بائیس لاکھ رکھیں جو ہیں وہ میرے چچے زادہ بائی جو بھی محمدر شرکھٹانہ صاحب ہیں انہوں نے ادا کی اور آج اللہ یہ بہتری دفتر آپ کے سامنے ہیں آپ لے سکیں تو اس کو بھی اس کی پسابیہ بھی تو آج تک تو میں یہ کرنے میں کام جان گاؤں اور اللہ سے ہمیں ہمیں کیا جو ماشاءاللہ مزید آس سے پوچھنے چاہوں کہ جیسا کہ ہم نے ایک اس ڈین کورسر کامی نزر کیا وہاں بے ایک سچیٹمین جو ہیں وہ خاص طور پر اپنی انکوصل پر توجہ نہیں دیتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ پتہ نہیں اگلے سال یہ آگلے الیکشن میں ہم سامیاد ہوتے ہیں یا نہیں تو ہمیں اس انکوصل کا گیا بہت پھر اسی لیے ہوا اپنے ذاتی سورس اپنے ذاتی افتماع ملاتے ہیں کچھ اور ڈرکیاتی کا ہون اڈال دیتے ہیں لیکن آپ نے ساری سوچوں کو بالائے تاب رکھتے ہوئے جس آپ نے اس انکوصل کے باتے سوچا آپ نے اپنے ذاتی سوچوں کا دیکھتا ہے آپ کے دین میں تیر ہی حصے خیال آتا ہے کہ اس لیے خوصل کا مجھے بات کیا پینفیٹ ہو گیا الحمدراللہ انسان کی جاہر پر اوٹیہ کے وہ چاکڑا کے جب میں نے یہ چاہتا ہو کہ میں نے اپنے 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 پر ملکے کرسکتا ہوں اور جو میں کر سکتا تھا یا مزید جب تک یہ وقت ہے میرے پاس میں کوشش جاری رکھوں گا ڈسپنسیر کے لیے بھی اور ویٹنیر ہسپیٹل کے لیے بھی اور مزید جو جو ہو سکا سکر کے لیے بھی میں انشاءاللہ کروں گا اور سب سے پہلی بات